اسلام علیکم ویلکم ٹو نازی کا کچن آج ہم بنانے جا رہے ہیں پرشین کباب تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہاف کیجی چکن کا قیمہ یہ ہم چکن کے قیمے میں بنائیں گے اور پھر اس میں شامل کریں گے ون میڈیم سائز کی پیاز چونکہ ہم نے باریک پیس لیا اور اس کا پانی درین کر دیا ہے پھر اس میں شامل کریں گے ادرک لحسن کا پیسٹ ون ون ٹیبل سپون اب اس میں شامل کریں گے ہری مرچ کا پیسٹ ون ٹیبل سپون یہ چار ہری مرچوں کا ہم نے باریک پیس لیا ہے پھر اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک اور اب اس میں شامل کریں گے ہم کٹی لال مرچ ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کالے مرچ ہاف ٹی سپون اور پھر اس میں شامل کر دیں گے زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون اور چکن پاورڈر ون ٹی بل سپون اور اب اس میں ہم شامل کریں گے کون فلور ٹو ٹی بل سپون کون فلور اس میں ہم اس لیے ملاتے ہیں تاکہ یہ ہمارا بائنڈنگ ایجنٹ ہے اور ہمارے کبابوں کو ٹوٹنے ہی دیتا ہے اب شامل کر دیں گے ہاف کب باری کٹاو ہرہ دھنیا اب اس میں تمام مسالے ہمارے جا چکے ہیں تو اس کو اب اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو ہمیں بہت ہی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے تمام مسالے قیمے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو اس کو تین سے چار منٹے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اب یہ بلکل ریڈی ہے تو اس کو رکھیں گے ایک سائٹ پہ اب لیں گے ہم اپنے ایک پین اور اس میں ڈالیں گے دو ٹی بل سپون آئل کے اس کو برش سے اچھی طرح سے گریز کریں گے اس میں زیادہ آئل نہیں جاتا ہے بہت ہی ہلکا سا آئل لگاتے ہیں اپنے پین کو گریز کرنے کے لیے اور اب کیمے کا پیڑا بنا کے اس میں بیچ میں رکھیں گے اور اس کو ہاتھوں سے آہستہ آہستہ سے پریس کریں گے اور پورے پین کی آپ شیپ میں اس کو سیٹ کریں گے یہ کباب بہت اچھی طرح سے ہمارے پین میں سیٹ ہو چکے آپ نے بالکل اسی طرح سے اس کو شیپ کرنا ہے ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں بن ٹیبل سپون آئل اب ان کبابوں کو ہم لو میڈیم فلیم پر رکھیں گے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد جب ہم ان کو چیک کریں گے تو ہماری جو کباب ہیں ان کا کلر ہو جائے گا بلکل وائل تو ہم ایک چھوڑی لیں گے اور اس سے اس میں کٹ لگائیں گے کبابوں کی شیپ میں یہ کباب جو ہوتے ہیں پرشین ان کا یہی شیپ ہوتی ہے تو اسی طرح سے ہمیں اس کو کٹ لگانا ہے ہمیں ان کبابوں میں اسی ٹائم پر کٹ لگانا ہے جب یہ سوفٹ ٹریمہ ہو اگر یہ تھوڑا سا بھی ہارڈ ہو گیا تو آپ کی شیپ اچھی نہیں آئے گی کبابوں میں تو پانچ منٹ کے بعد ہمیں اس کو کٹ لگانا ہے تو اب ان کبابوں کا ہم کور کر دیں گے مزید دس منٹ کے لیے جب تک ہمارے کباب ریڈی ہو رہے ہیں تو اس وقت تک ہم اپنی گارنیشنگ تیار کر لیتے ہیں تو چلتے ہیں اس کی طرف اب ہم لیں گے ایک پین اس میں ڈالیں گے تھری ٹیبل سپون آئل کا اب پھر اس میں شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز جو کہ ہم نے سلائسز میں کٹ لی ہے شملا مرچ ایک میڈیم سائز سلائسز میں کٹی ہوئی چار سے پانچ ہاری مرچیں بیس سے کٹ لگی ہوئی اور ٹیمارٹر دو میڈیم سائز کے سلائسز میں ان سبزیوں کا ہم فرائے کریں گے ہائی فلیم پہ اور اس میں آپ شامل کر دیں گے پیسی کالی مرچ 1 تی سپون اور سویا سوس دو ٹیبل سپون اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو ہائی فلیم پہ اس لئے فرائے کریں گے کیونکہ ہمیں اس کا بہت اچھا سی یہی کلر چاہیے کسی بھی ڈش کی گارنیشنگ کے لئے جو سبزیوں کو فرائے کیا جاتا ہے تو وہ ہائی فلیم پہ ہی فرائے کرتے ہیں تاکہ ان کا کلر خراب نہ ہو اور ان کا جو تیست ہے وہ بھی برقرار رہے تو ان کو ہم صرف 3 سے 4 منٹ ہی فرائے کریں گے اور پھر اس میں شامل کر دیں گے لیمن کے سلائسز چار سے پانچ ادر باریک کٹے ہوئے اور اس کو تیز آنچ پہ تیزی سے چمچہ چلائیں گے لیمن ڈالنے سے اس میں بہت زبردست سے فلیور آ جاتا ہے تو اس میں شامل کریں گے بھیکو لاس میں ہاف ٹی اسپون نمک اور اس کو اچھا سے مکس کریں گے تو اب یہ بالکل ڈن ہے تو اب ہم چیک کریں گے اپنے کبابوں کو تو یہ بڑی زبردست سے خوشبو آ رہی ہے تو اب ان کو ہم پلٹیں گے ان کو ذرا احتیاط کے ساتھ آپ نے پلٹنا ہے کیونکہ یہ چکن کا قیمہ ہے تو یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ ہوتا ہے تو ان کو احتیاط کے ساتھ ہمیں پلٹنا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اگر یہ ٹوٹ گیا تو ان کی خوبصورتی ساری ختم ہو جائے گے ابھی ہمارے کبابوں کا بہت لائٹ سا گولڈن کلر آیا ہے تو اب ان کو ہم پلٹ دیں گے اور پھر اس کو کور کر دیں گے ہم مزید پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے ان کو تو ان کا دوبارہ سے سائٹ چینج کریں گے ہمیں اپنے کبابوں کا یہ ہی بہت خوبصورت سا جو گولڈن کلر ہے بچائی ہے تو اب ان کبابوں کو ہم پلٹیں گے بہت ہی اتیاد کے ساتھ کیونکہ جیسے جیسے یہ کوک ہوں گے تو یہ اور زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے تو ہمیں اب دوسرے سائٹ پہ بھی یہی کلر چاہیے تو اب اس کو ہم کور نہیں کریں گے سف کھول کے ہی پکھائیں گے پانچ تا سات منٹ تک میڈیم فلیم پہ چٹنی جس کے لئے ہمیں چاہیے ہر ادھانیا ہاپ کا تین سے چار ہری مرچیں ایک ٹیمارٹر شرمڈا مرچ ایک ادر اور پانچ سے چھے جوے لہسن کے اور اس کو بہت ہی فائن سا ہمیں بلینڈ کرنا ہے یہ بہت ہی مزیدار چٹنی بنتی ہے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ کیونکہ اس میں ہم نے شملہ مرچ ڈالی ہے تو اب اس میں شامل کر دیں گے ہم زیرہ ون تیبل سپون اور نمک اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور اب اس میں شامل کر دیں گے ہم پانی ون فورت کپ اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی زیادہ رنی نہیں بنتی ہے یہ تھوڑی تھک ہوتی ہے چٹنی ان کبابوں کے ساتھ تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہوتا ہے اسے ہم بہت فائن بلینڈ کریں گے تو ہماری چٹنی بلکل ریڈی ہے یہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے تو اب چیک کریں گے ہم اپنے کبابوں کو ہمارے کباب بلکل ریڈی ہو گئے ہیں دونوں سائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکول کلر ہے ان کا اب ہمارے پرشین کباب بلکل ریڈی ہیں اب ان کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے ہم ان کو سرف کر رہے ہیں آنین رائز کے ساتھ آپ چاہیں تو روٹی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یا پھر پلین بوائل رائز کے ساتھ بھی اس کو کھایا جا سکتا ہے یہ ہر طرح سے بہت مزیدار لگتے ہیں ان ویجی ٹیبلز کے ساتھ تو اس چٹنی کے ساتھ اس کا بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ پرشین کباب کی چکن میں بہت ہی ڈیفرنٹ اور آسان ریسپی ہے جب آپ ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے ایکسپیرینس ہوگا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب پریں ہٹ دہ بیل آئیکن تینک یو